اسلام علیکم سٹریند کٹ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش شام دید دوستو آج ایک بہت ہی کمال کی ویڈیو لے کر آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہوں آج وہ بھائی سامنے آ جائیں جو کہ استنجا کرتے وقت اپنے حضور کو دیکھ کر یقین جانے وہ رونے لگ جاتے ہیں کہ یار اتنی چھوٹی سی پینسل ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے اس کو تو کاٹ پھینکنے کا دل کرتا ہے بستری کرنا تو دور کی بات ہے یہ تو کھڑا بھی نہیں ہوتا اس میں تو دور سے بھی حواس اگر چلی جائے تو اس میں بھی نظر نہیں آتا بلکل پوشیدہ ہو کر رہ گیا ہے یقین جانے کہ آج کا یہ جو نسکہ ہے جو کہ اگر آپ استعمال کریں گے تو اتنی جلدی آپ کا حضور لمبا موٹا سکت ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ اتنی عام سی چیز ہے اتنی جلدی لمبا حضور بنا دیا اس نے یار یہ تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اگر آپ مردانہ طاقت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ آج کا یہ نسکہ آپ کے لیے بیسٹ ہے تو نسکہ بتانے سے پہلے آپ تمام نئے دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سٹیندھ کٹ کے آفیشل چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشن بھی آپ کو بروقت اور آسانی کے ساتھ ملتی رہے اور کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے لینی ہے جدوار دوسرے نمبر پر آپ کو لینی ہے زافران تیسرے اور آخری نمبر پر آپ کو چاہیے امبر یہ تینوں پنساری سے آپ کو بہ آسانی سے مل جائیں گی تینوں ہم وزن لینی ہے اور ان کو الگ الگ کر کے کوٹ لینا ہے اور بعد میں ان کو ملا دینا ہے پھر اس میں زیتون کے تیل کے چند گطرے آپ نے ڈال کر اچھے طریقے سے ہرل کرنا ہے تو یہ کٹے نماز سکت سی چیز بن جائے گی تو آپ نے اس کی گولیاں بنا لینی ہیں گولی کا سائز ایک چنے کے برابر آپ نے رکھنا ہے اور روزانہ ایک گولی آپ نے دودھ کے ساتھ کھانی ہے ایک ہفتہ یہ عمل کریں تو آپ کے حضور میں بہت زیادہ سکتی پیدا ہوگی طاقت قوت میں اضافہ ہوگا اور تمام مردانہ مسائل حل ہو جائیں گے